اسلام علیکم ویلکم بیک تو آور چینل حریم میں آج آپ کو چکن کورما بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس کی ریسپی بہت یونیک ہے یہ دیکھو اس کی شکل کتنی پیاری ہے آپ اس میں مٹن میں بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک پول لینا ہے کیا کہتے ہیں اسے یوگرٹ کا یوگرٹ کا لینا ہے اس کے اندر آپ نے جنجر گرلک پیسٹ ڈالنا ہے ایک ایک چمچ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سپائسز ڈالنا ہے جیسے ہلتی دھنیا پاورڈر ایک چمچ گرم سالہ ایک چمچ زیرہ پاورڈر ایک چمچ نمک ایک سے ڈیٹ چمچ دے گی لال میچ پاورڈر ون فور چمچ آپ نے کارڈا موم جسے الائچی ہوتی ہے نا پی سی بھی وہ ایڈ کرنی ہے کورمے میں الائچی بہت ضروری ہوتی ہے تب ہی آپ کو کورما والی سمیل آتی ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اس میں چیکن پورا ایڈ کر لینا ہے اس کو میری نیشن کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً تین سے چار گھنٹے جیتنا لانگ رکھو گے اتنی اچھی میری نیشن ہوگی اس کے بعد آپ نے ٹین ٹو 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 کیشو نیٹس لینا ہے اور آپ نے انین کو آئل میں فرائے کر لینا ہے اور اس کو ایک کیشو پیپر میں نکال کے رکھ لینا ہے تاکہ آئل ایبزورب ہو جائے اکی اس کے بعد آپ نے آئل لینا ہے وہی آئل لینا جس میں آپ نے انین فرائے کیا تھے اس میں ایک چمس زیرہ چھوٹی لچی دو بڑی لچی ایک تیز پات ایک دارچین اور چھوٹی لانگ ڈال کے ہلکا سا فرائے کرنا ہے جب اس کی پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے آپ دیکھ بھی رہی ہو اس کے اندر آپ نے جو میری نیٹ کیا ہوا چیکن ہے وہ ایٹ کرتے ہیں اب آپ اس کو فرائے کرو گے مکس تو کرنا ہی ہے تھوڑی دیر فرائے کرنے کے بعد اب دیکھو کسنا پیاری کلر ہو گیا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے فرائے کرنے جتنا اچھے طریقے سے فرائے ہوگا اتنی زیادہ اس کی سمیل چکن کی بلکل بھی نہیں آئے گی تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھاکے بھی رکھتے تھے تاکہ چکن مکمل طور پر گل جائے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں بھولنی نہیں ہے اب ہم نے وہ انین جو ان سے فرائے کیا تھے اس کا پیس بنانا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے پیس ہاں اگر آپ ایسے ڈالو گئے تو وہ اچھا ٹیکسچر نہیں آتا وہ پیاس پیاسے میں سوس ہوتے ہیں کری میں کور کر کے تھوڑی دیر پکا لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر جو کیشیو نٹس تھے نا اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے بلکل پاورڈر شیپ میں اور وہ ایڈ کرنا ہے اسے اتنی زبردست اور مزی کا ٹیسٹ آتا ہے نا آپ کو میں نے پہلے بنا کے کھلایا ہے اب ہم اس کے اندر ایک چمچ کیوڑا وارٹر ایڈ کرتے ہیں یہ تھوڑا ایک کیوڑا وارٹر ہوتا ہے یہ ایسنس ہوتا ہے اسے بڑی پیاری خوشبو آتی ہے میرے پاس تھوڑا سا زوفران پڑھاوا تھا یہ آپشنل ہے کیونکہ کافی ایکسپینسیف ہوتا ہے یہ ہر گھر میں نہیں ہوتا تو میرے پاس تھوڑا سا پڑھاوا تھا وہ ایڈ کرو تو اسے اور زیادہ اچھی خوشبو آئے گی یہ بلکل دے گی کورما کی طرح ریٹی ہوتا ہے یہ دیکھو کتنی پیاری ٹیکسٹر اور کتنا پیاری کلر ہے یہ آپ کا روز ہے اب ہم اس کو ایک ٹونگے میں ڈال دیتے ہیں اور میں اس کو پریزنٹیشن کے لئے رکھتی ہو دیکھو کتنا خوبصورت ہوتا ہے اچھا اگر کورما دانے دانی نہ ہوگا دہی میں پکتا ہے نا تو وہ کورما نہیں ہوگا دانے دار ہونا بہت ضروری ہے یہ دیکھو میں آپ کو دکھا رہی ہے نا یہ دانے دار سے ہے نا اس کا ٹیکسٹر ایسے نہیں ہوگا تو یہ مزے کا نہیں لگے گا وہ کورما ہی نہیں ہوتا جس کا ٹیکسٹر دانے دار نہ ہو اکی آپ اس کو تھوڑا سا پتلا بھی رکھ سکتے ہو اور میں مومن گاڑا ہی رکھتی ہوں مجھے ایسے ٹیکسٹر میں بہت پسند ہے یہ بناو کہ بہت زیادہ سب لوگ تعریف کریں گے یہ میری گیرنٹی ہے ضرور بنا کے دیکھنا ہاں بالکل آخر میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ